اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر بلوگ میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہے لیکشن کا دن کل ڈیموکریسی ڈے ہے آج ساتھ ہے صبح آٹھ ہے تو کل میں نے بلوگ میں بتایا تھا آپ کو کہ میں نے کٹنگ کروانی ہے خط شت کروانے والا ہوئے ہیں دیکھیں داری کے بال کافی بڑے ہوئے ہیں تو ابھی جا رہا تھا لیکن ابھی بھائی حروم نے کہا پہلے چلیں مربے پہلے مربے پھر آشرا مارتے ہیں ساتھ میں پانی گھر کا ختم ہوا ہے پانی بھی لے کے آنے والا ہے وہ لے ہیں کیونکہ کل لیکشن ہے پھر دو دن مہمانوں نے ہونا ہے تو کوئی کام بھی نہیں ہونا اس لئے میں نے کہا چلو پانی شاہنے لے آتے ہیں ویسے تو ہے تھوڑا بہت پانی لیکن میں نے کہا پھر بھی لے آتے ہیں جو انسا کو ایک ہے نہیں کھا لیا ہے ایک بڑی ہی ہے تو وہ لے آتے ہیں ساتھ میں آج گیٹ بھی میں نے دونا ہے گیٹ کو پر مٹی کافی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مٹی درزندروالی سائیڈ پر مٹی ہے اور یہ باہر بچوں نے پتہ نہیں کیا کالا مار دیا ہے گاند سائز کو صاف کرنا ہے پہلے تو میں اور جا رہے ہیں بھائی ہمار روح پر پھر پھر سے آگے دیکھو آپ کے پہلے گیٹ دونا ہے یہاں پڑن کروا کے آگے ہیں پہلے بھی پھر 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 آجی ہیں بھائی حرون کھڑے ہی ہیں دیکھو وہ بھائی حرون کھڑے ہوئے ہیں ان کو پٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں مربے میں مربے آگے ہوں بھائی حرون کو پچھے اتار دیا ہے خجور کے پاس وہ جہاں سے ساغ تھوڑا تھا اپنے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہوگا ادھر تو بھی پانی میں پہلے بھر لوں پانی بننے کے بعد پھر ادھر بھائی حرون کے پاس چلتے ہیں پانی بھر کے میں آگے ہوں بھائی حرون کے پاس یہ کھڑی یا فروق کی فراری کہہ سکتے آپ اس کو اور وہ فروق کاٹ رہا ہے پتھے اور وہ بھائی حرون پاس کھڑے ہو کے وہ لوگ بنا رہے ہیں اوہ نونیا اوہ یہ فروق اور یہ فروق کا ساتھ میں بیٹا حسیب اور یہ بھائی رون چیمپنشپ اب میں اور بھائی جا رہے ہیں واپس گرد جا کے میں اپنے کام کرتا ہوں جو ان سے کرنے والے ہیں پھر دو دن کہاں ٹائم لگنا ہے گر میں آگیا ہوں تو اب گیٹ دولیتے ہیں پہلے پھر چلیں گے کٹنگ کروانے ہیں ہوا دیکھیں آپ چیک کریں میرے پیچھے کتنی پیاری نیم ہیل رہی ہے پورے سین میں پتے پتے ہوئے ہیں یہ دیکھو اس سائیڈ پہ بھی اب دولیں ہم گیٹ لو جی اندر والی سائیڈ سے گیٹ گیا دول یہ دیکھیں ساری مٹی مٹی اب اتر گئی ہے اب باہر والی سائیڈ سے اس کو ساف کرتے ہیں جو ان سا بلیک داگ اوپر لگا تھا وہ تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو یہ تضاب تھوڑا سا پڑا ہے پتہ نہیں اب یہ کیسا ہے تو یہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا نا مار کے اس کو دیکھتے ہیں شاید اتر ہی جائے اس کے ساتھ یہ بلیک کلر تو کوئی نہیں اترا ہے تضاب مانی مجھے لگتا ہے ہیر کلر بچوں نے لگا دیا ہے تو وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا خیر باقی گیٹ سارا ساف ہو گیا ہے کیمیلوں میں پتہ نہیں ساف لگ رہا ہے کہ نہیں لیکن ویسے ساف ہو گیا اب یہ کلر کوئی نہیں آستاس تو اترے گا یہاں پتہ کروں گا اس کا کس طرح یہ اترے گا گیٹ ساف ہو گیا میں نے کہا چلو گلی کے اندر ہی پانی تھوڑا تھوڑا چھڑک دیتا ہے یہ مٹی مٹی جونسی اڑتی ہے وہ بیٹ بوڑ جائے گی ویسے تو بارش ہوئی یا تو اتنی نہیں اٹھتی لیکن تھوڑی بوڑ جونسی کوئی ہے گیٹ بھی ساف ہو گیا پانی بھی میں لے آئیوں تو اب بال کٹ والوں تو پھر اس کے بار نہ دو کے فریش ہوتے ہیں جی تو بالشال میں نے کٹ والی ہیں تو مجھے شاہ جی نظر آیا ہے شاہ جی کام کر رہے ہیں شاہ جی شاہ جی سناو شاہ جی ہوگی کمپین چھمپین مکمل ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اب بکریانوں کو سوئے ووڑ پا دیں کنیا نے اب اکھو ماشا شاہ جی بکری دے تینہ تھانے قدرت اللہ دی شاہ جی تینہ تھانے جو دو داندہ ہے اللہم دلالہ جی تینہ جات ہیں جو تینہ تھانے جو دو داندہ ہے ماشااللہ جی ماشااللہ کٹنگ شٹنگ ہو گئی ہے بالشال ہیں سوارے گئے ہیں بھی جا کر نہ ہاتھیں نہ کر نماز پڑھتے ہیں ازان بھی ہو گئی ہے خیر اسی کے ساتھ میں لوگ بھی آج کرنے لگا ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ